سبسکرائب کروائیے مائی سمارٹ ایکسپیرینس یوڈیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے سب سے لیٹس ٹیکنالوجیز ریلیٹیڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیلی سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی سمارٹ ایکسپیرینس یوڈیوب چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں گیس ٹارچ کے حوالے سے یہ بہت زیادہ پورٹیبل ہے ہینڈی ہے ایزی ٹو کیری ہے اور یہ آپ ہر جگہ ٹرائیول کر سکتے ہیں یہ ٹارچ جو ہے بریزنگ ٹارچ کلاتی ہے اور گیس ٹارچ مائپ گیس ٹارچ کلاتی ہے ہیٹنگ بریزنگ بیلڈنگ ٹارچ پروپین مائپ کارٹیس لینڈر گیس سیلف اگنیشن ہے اس کے اندر موجود اور یہ جو ہے یوز ہوتی ہے گریٹ فور پلمبرنگ ایئر کنڈیشن ہیٹنگ اینڈ ریفریجریشن اینڈ میینلی مور ٹریڈز یعنی کہ یہ ہر چیز میں یوز کر سکتے ہیں آپ ایسی کی مینٹیننس بھی آپ اس سے کر سکتے ہیں جو کوپر پائپس وغیرہ ویلڈ کرنے ہوتے ہیں آپ کو اور بریزنگ کے حوالے سے بھی اور کوکنگ کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ٹارچ ہے اس سے آپ آئیس وغیرہ میلڈ کر سکتے ہیں پلمبرنگ کر سکتے ہیں اور دوسرے ادھر بہت سارے آپ اس سے کام لے سکتے ہیں دیپینڈ کرتا ہے آپ کے ذہن کے اوپر لیکن یہ پروفیشنل ٹارچ ہے ایزی ٹو کیری ہے ہینڈی ہے پورٹیبل ہے یہاں پہ میں آپ کو اس کا ڈیمو کرانے جا رہا ہوں آج اور دیکھیں گے اور اس کے ساتھ جو ہے پائپ ہے موجود پریویس ویڈیو میں میں نے اسی ٹارچ کے حوالے سے پروپین میپ گیس ٹارچ کے حوالے سے جسکس کیا تھا تو وہ خالی جو تھی اس کے ساتھ تھی اس کنیکٹر کے ساتھ تھی اور یہ کنیکٹر اس کے اوپر ڈائریک فٹ تھا یہ پائپ جو تھا نہیں تھا اس کے اندر جو موجود ہے 1.5 میٹر 5 فٹ لانگ فائبر ری انفورسڈ ہوس یعنی کہ یہ جو پائپ ہے یہ موجود ہے اس کے اندر اور 1.5 میٹر یعنی 5 فٹ کا پائپ موجود ہے اور یہ اس کے ساتھ پورا کنیکٹر فٹ ہوا ہوئے چلیں تو اب اس کو اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کام کرتی ہے یہاں پہ جو ہے میں اوپن کرنے جا رہا ہوں کافی لمبا پائپ ہے اس کے ساتھ یہ اس کے ساتھ کریکٹ ہوگا اس طریقے سے آپ اس سلینڈر کے اوپنے پر اس کو فٹ کر دیں گے یہ سلینڈر جو ہے میپ گیس سلینڈر کلاتا ہے اور اس کے اندر جو ہے یہ بلینگ بھی آتے ہیں اور فل بھی بھرے بھی آتے ہیں اس کی پریویس آپ ڈیمو دیکھ لیجئے گا میں نے ڈیمو میں یہ تمام چیزیں دکھائی مئی ہیں جو پریویس ٹارچ کے ساتھ میں نے اس کا پورا بریفنگ دی بھی ہے وہاں پہ آپ کو میں لنک میں ڈسکرپشن کر دوں گا وہاں سے آپ جا کے واش کر لیجئے گا ویڈیو اس سے آپ کا اور بھی کونسپٹ کلیر ہو جائے گا اس سلینڈر کے حوالے سے اس سلینڈر کے اندر جو ہے ایل پی جی موجود ہے اور اس کے اندر میپ گیس بھی آتے ہیں میپ گیس اور ایل پی جی میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے زیادہ صرف تھوڑا بہت کمبینیشن کا فرق ہوتا ہے باقی سب سیم ہوتا ہے کیونکہ لیکوئیڈ پیٹرولیوم گیس یہ ہوتی ہے لیکوئیڈ وہ بھی گیس ہوتی ہے یہاں سے اس کا جو ہے یہ وولیم کھولے جائے گا موسیقی یہ ریکھیں اب یہ لانگ فلیم نکل رہا ہے جتنا تیز کرتے جائیں گے اتنا نکلتا جائے گا جتنا تیز آپ کھولتے چل جائیں گے اتنا یہ نکلتا جائے گا یہ ریکھیں اس طریقے گا بھی اس میں فلیم نکلتا ہے شورٹ فلیم کلاتا ہے لانگ مہین جیسے آپ اس کو اور زیادہ مزید کھولتے جائیں گے اس کے وولیم کو اس طریقے سے ہی وولیم نکلے گا اس طریقے سے فلیم نکلے گا اور جیسے آپ اس کو تیز کرتے چاہتے جائیں گے دیکھیں دیکھیں اب لانگ فلیم ہو گیا تو جتنا اس کو آپ کھول سکتے ہی بریزنگ کے حوالے سے اور ویلڈنگ کے حوالے سے وولز اپر سٹور چاہیے یہاں پہ میں نے آپ کو دونوں فلیم اس کے دکھا دیئے دونوں فلیم کس طریقے سے آپ کو یہ جب آپ کے ہاتھ میں آئے گی تو آپ خود ہی استعمال کر کے آپ خود ہی پتہ چل جائے گا کس طریقے سے اس کو شورٹ فلیم نکالنا ہے کس طریقے سے اس کا لانگ فلیم نکالنا ہے جہاں تک میں نے اس کو ڈیاگنوز کیا اس کے فلیم کو کہ آپ یہاں سے جو ہلکا سا وولیم جو کھولتے ہیں اور اس کو دو دفع پریس کرتے ہیں اگنیشن کو تو یہ شورٹ فلیم نکالتا ہے یعنی کہ فاسٹ اور شورٹ فلیم جتنا تیز کرتے جاتے ہیں اس حساب سے تیز کرتے چلے جائے تو شورٹ نکل جائے اور جیسی آپ بہت زیادہ بڑھائیں گے تو ہو سکتا لانگ بھی نکل جائے تو اس کو آپ ویسے اگر بلکل لانگ کرنا چاہتے ہیں کھولنے کے لیے بلکل لانگ فلیم تو یہ اس طریقے سے اس کا وولیم صحیح طریقے سے کھولیں جتنا کھولنا چاہتے ہیں اور اس کو ہلکا اگر کھولیں گے آپ وولیم کو یہ رہ گئے یہ رہ گئے یہ اب نکل رہا یہ دیکھیں آپ یہ شورٹ فلیم یہ شورٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور جیسے ہی آپ اس کو زیادہ تیز کھولتے ہیں تو یہ لانگ نہیں کر دیں کیونکہ اس کو لانگ اور شورٹ فلیم میں نے آپ کو دونوں چیزیں اس کے اندر ڈیاغنوز کروا دی ہیں کہ کس طریقے سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ تو تھا میپ گیس کے ساتھ اور میپ گیس سلینڈر میپ گیس ٹارچ بریزنگ ویلڈنگ اینڈ ائر کنڈیشن مینٹیننس ٹارچ کلاتی ہے یہاں پہ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کروانا نہیں بھولی گا ساتھ میں بیل کے آئیکن پہ ضرور کلک کریے گا تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں برابر اللہ حافظ